Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad Qadri جلال اور جبار کے جلال اور قہر کا مظہر ہے یہ میں نے اتنے مشکل الفاظ یہاں کیوں استعمال کیے اس کی وجہ یہ ہے تاکہ آپ کو ایک طرف تو اللہ تعالی کے اسماء حسنہ کے بارے میں بھی معرفت حاصل ہو دوسری طرف آپ کے جب آپ باتوں کو سنتے ہیں نا تو پہلی دفعہ تو شاید نینے الفاظ معلوم ہو سنتے سنتے پھر آپ کی وکیبلری میں وہ الفاظ آ جائیں گے جلال اور قہر یہ الفاظ آپ نے شاید سنے ہو اللہ تعالی ہی کو زیب ہے کہ جلال اس کی شان جلالیت وہ شان ہے کہ اس کے آگے یہی وہ شان جلالیت ہے جس کے آگے قیامت کے دن لوگ لرزا ہوں گے پتانی ہمارا اب کیا ہوگا کیونکہ آج ساری کی ساری بادشاہی ہم نے اپنے آنکھوں سے بھی دیکھ لیا عین الیقین آ گیا کہ کس کی ہے اور جب اعلان ہوگا نا کہ من الملک اليوم آج کس کی بادشاہی ہے منل کون تو پھر اس کا جواب رب تعالی خود ہی دے گا اللہ اکبر اللہ اکبر اب دوزق کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے عقیدے پہ بھی بات کر لیتے ہیں نا دیکھیں جی دوزق حق ہے اس کا انکار کرنے والا کافر ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں دوزق پیدا ہو چکی ہے کیونکہ کچھ باطل فرقے فرق باطلہ آپ نے علماء سے یہ سنی ہوں گی ٹرمنالوجیز فرق باطلہ یعنی کہ باطل فرقے جھوٹے غلط گمراہ فرقے وہ یہ اپنے کتابوں میں لکھ بھی چکے ہیں اور بتا بھی چکے ہیں اور بتاتے رہیں کہ جہنم پیدا ہوگی یہ کانسپٹ گمراہ ہی ہے جہنم پیدا ہو چکی ہے تو بھئی جہنم کی گہرائی کتنی ہے جہنم کی گہرائی کو اللہ تعالی ہی جانتا ہے حدیث شریف میں جو الفاظ آتے ہیں وہ کچھ اس طرح ہیں کہ اگر ایک بہت بڑا پتھر جہنم کے کنارے سے پھینکا جائے اور وہ اس میں ستر سال تک گرتا رہے تب بھی اس کی تہ تک نہیں پہنچے گا اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ ایک چیز جب لڑکائی جاتی ہے تو اس کی کیا سپیڈ ہوتی ہے اور پھر ستر سال تک وہ لڑکتی رہے اور پھر بھی تہ تک نہ پہنچے تو گہرائی کا اندازہ ہم کیا کہیں گے کہ میرا رب ہی جانتا ہے اب دوزخ پر مقرر نگران فرشتوں کی تعداد کتنی ہے قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ان کی تعداد انیس ہے اور اللہ کا فرشتہ حضرت مالک علیہ السلام ان کے داروغہ ہیں تو وہ اور اٹھارہ اور فرشتے یعنی حضرت مالک سردار ہیں ان کے تو حضرت مالک کو ملا کے انیس ہو گئے پھر ایک سوال آتا ہے کہ بھی دیکھیں قیامت کے روز جہنم کو کس حال میں لائے جائے گا تو دیکھیں جی قیامت کے دن جہنم کو اس حال میں لائے جائے گا کہ اس کی ستر لگامیں ہوں گی لگام سمجھتے ہیں وہ جو گھوڑے کو بانتے ہیں جس کو پکڑتا ہے رائیڈر لگام ستر لگامیں ہوں گی اور ہر لگام کو ستر ہزار فرشتے کھینچ رہے ہوں گے تو سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کو کس اس کو بھی ایک جلال یوں دیا ہے کہ وہ اتاولی ہو رہی ہو کہ میرے اندر میرے رب ڈال دے ان کو جنہوں نے تو تیری تیری جو کافر ہیں جنہوں نے تیرا کفر کیا جو مشرق ہیں جنہوں نے تیرے ساتھ شرک کیا جو منافق ہیں جنہوں نے نفاق کیا ڈال دے اب میں بے چین ہوں ان کو کھا جاؤں گی ختم کر دوں گی لیکن جہنم میں موت نہیں ہے لا يموت فیہا ولا يبقا نہ زندگی ہے نہ موت ہے عجیب کیفیت ہے عدم را آدمی ہوتا ہے جو تڑپ رہا ہوں بیچ میں اللہ اکبر اللہ اکبر اور جہنم کے سختیاں کیسی ہیں یہ تمام چیزیں میں آپ کو طویل دروس میں حدیث مبارکہ بتا چکا ہوں آج اختصارا جہنم کو دیکھ رہے ہیں سوال و جواب کے دائرے میں جہنم کی سختیاں حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر جہنم کو سوئی کے ناکے کے برابر کھول دیا جائے تو تمام زمین والے اس کی گرمی سے مر جائیں یہ دنیا کی آگ جو ہے نا جس پہ آپ کھانے بناتے ہو کیمپنگ میں کیم فائر جلاتے ہو بڑے بڑے اسلحہ جاد بنا کے جلاتے ہو راکٹوں کو خلاوں میں پھینک دیتے ہو یہ زمین کی آگ اللہ سے دعا کرتی ہے کہ اسے جہنم میں پھر نہ لے جائے اللہ اکبر اللہ اکبر یہ حال ہے جہنم کی آگ کا میرے بھائیوں اور میری بہنوں اللہ سے پناہ مانگا کرو اللہم اجرنا من النار صبح سات دفعہ یہ پڑھا کرو اور شام میں اثر کے بعد پڑھ لو یا مغرب کے بعد پڑھ لو سات دفعہ اللہم اجرنا من النار تو جمع کا سیغہ ہو گیا اور واحد ہے ایک آدمی پڑھا ہے یا ایک بندی پڑھ رہی ہے تو اللہم اجرنی من النار اے اللہ اجرنی مجھے پناہ دے بچا لے کس چیز سے من النار جہنم کی آگ سے اللہم اجرنی من النار چار ورڈ ہیں بس امید کرتا ہوں اس کو آپ اگر بار بار ریوائنڈ فورڈ کر کے سن لیں تو یاد ہو جائیں گے بڑی آسانی سے اگر آپ کو یاد نہیں ہے اللہم اجرنی من النار اسی طرح پڑھ لیا کرو سات دفعہ صبح اور سات دفعہ شام کو یا سر کے بعد یا مغرب کے بعد اللہم اجرنی من العذاب القبر اللہم اجرنی من یہ ورڈ تو پچھلی والی کے سیم میننگ ہے کہ اللہ پناہ مانگتا ہوں کس سے عذاب القبر قبر کے عذاب سے اب اجرنا جمع ہو گیا اجرنی واحد ہو گیا اللہم اجرنی من النار اللہم اجرنی من العذاب القبر اللہ اکبر تو بیرے بھائیوں اور بہنوں پھر ایک سوال ذہن میں آتا ہے تو پھر جہنم کے درجے بھی ہوں گے جیسے جنت کے درجے ہیں تو جہنم کا سب سے کم درجے کا عذاب کیا ہوگا تو جس کو سب سے کم درجے کا عذاب ہوگا اسے آگ کی جوتیاں پہنا دی جائیں گی جس سے اس کا دماغ ایسے کھولے گا جیسے تامبے کی پتیلی کھولتی ہے وہ سمجھے گا کہ سب سے زیادہ عذاب اس پر ہو رہا ہے حالانکہ یہ سب سے حل کا عذاب ہوگا اللہ محفوظ رکھے اللہ محفوظ رکھے پھر جہنم میں چونکہ درجات ہیں تو جہنم میں پھر وادیاں بھی ہیں والیز بھی ہیں اور گھاٹیاں بھی ہیں تنگ راستے بھی ہیں تو جہنم کی وادیاں ہیں اتنی ساری تو خیر جہنم کی ہر وادی میں کیا ایک ہی کیفیت ہوگی کیا جہنم کی کوئی ایسی وادی بھی ہے جو اتنی شدید ہے کہ جہنم بھی اس سے پناہ مانگتی ہو تو سنو اس وادی کا نام ویل ہے اس وادی کا نام ویل ہے واو یہ لام اور جان بوچ کر نمازوں کو قضا کرنے والے یہ اس میں ڈال دیے جائیں گے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجَعُونَ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ جہنم کی پھر دوزخ کی وادیاں کتنی ہیں ان میں وادیاں کتنی ہیں اور پھر وادیوں میں گھاٹیاں کتنی ہیں تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ دوزخ میں ستر ہزار وادیاں ہیں اور ہر وادی میں ستر ہزار گھاٹیاں ہیں اور ہر گھاٹی میں ستر ہزار بل ہیں یعنی سراخ سمین میں دیکھیں نا ساپ وغیرہ بچو یہ بلوں میں جو رہتے ہیں جانور سراخ ہیں بل ہیں اور ہر بل میں کیا ہے ساپ ہے جو جہنمیوں کے چہرے کو کھاتا ہے یہ ایک عذاب ہے جہنم کے عذابوں سے متعلق بھی میں آپ کو ایک سیریز دے چکا ہوں جہنم کی پلیلسٹ آپ چیک کر سکتے ہیں تو پھر دوزخ کی آگ کا رنگ کیا دنیا کی آگ جیسا ہے یا کوئی اور رنگ ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہنم کی آگ کو ہزار سال تک جلایا گیا یہاں تک کہ سفید ہو گئی پھر ہزار سال تک جلایا گیا تو سرخ ہو گئی پھر ہزار سال تک جلایا گیا تو سیاہ ہو گئی اب یہ تاریخ رات کی طرح سیاہ کالی ہے اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر یعنی عذاب ہو سات روشنی بھی نہ ہو یہ جنیا میں آگ جلاتے ہو تو روشنی ہوتی ہے نا بندے کو راہ سے راہ تو سجائی دیتی ہے وہاں گھٹا ٹوپ اندھیرہ ہے اس اندھیرے میں پھر عذاب ہے کہ ساپ بھی آرہا ہے دس رہا ہے کھا رہا ہے بچھو بھی آرہے ہیں مختلف اور عذاب ہو رہے ہیں نظر کچھ نہیں آتا پر عذاب ہو رہا ہے جو عذاب دے رہی ہے چیز اس کو سب نظر آتا ہے کہ کس کو کتنا عذاب دینا ہے تو کتنا خوف ہوگا نا اندھیرے میں تھوڑی دیر کے لیے ساری گھر کی بتیاں بجھا دو سارے پردے گرادو رات کا وقت تو کالی رات ہو باہر سے کوئی روشنی نہ آ رہی ہو ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دیتا ہو تو کیا کیفیت ہو جاتی اپنے گھر میں ہو جس کے چپے چپے سے واقف ہو تو کیا حالت ہو جاتی ہے تو سوچو وہاں کیا عالم ہوگا اللہ سے پناہ مانگو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی ایسی کون سی چیز ہے جو سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم میں داخل کرے گی تو نمبر ایک یہ مو یہ زبان جس کا ہم صحیح استعمال نہیں کرتے یہ جہنم کی طرف دھکیلتی ہے دوسری چیز شرمگاہ جس کی حفاظت نہیں کرتے تو زبان کی اور شرمگاہوں کی حفاظت اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جوانان مدینہ سے مخاطب ہو کر کیا فرمایا وہ جو تمہارے جبروں کے درمیان ہے اور وہ جو تمہاری ٹانگوں کے درمیان ہے اس کی زمانت دے دو میں تمہیں جنت کی زمانت دیتا ہوں اللہ اکبر کیونکہ یہ دو جہنم میں لے جانے والی چیزیں ہیں ایک اور سوال دیکھ لیتے ہیں کہ بھئی اچھا پھر جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے آخر کتنی زیادہ شدید ہے تو دنیا کی آگ جہنم کی آگ کے سترمہ حصے میں سے ایک ہے سترمہ حصہ ہے ون سیونٹی ات تو سوچو وہ کیا ہوں کی اللہ تعالی سے دعا کرو کہ اللہ تعالی محفوظ رکھے آمین یا رب العالمین اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے گا دعاوں میں مجھے یاد رکھیے گا میری دعاوں میں آپ سب شامل ہیں اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے گناہوں سے بچائے نیکیاں کرنے کی توفیق اطاف فرمائے نمازوں کی پابندی کی توفیق اطاف فرمائے نماز پنجگانہ ادا کرنے کی توفیق اطاف فرمائے ہمیں قرآن کریم پڑھنے کی توفیق اطاف فرمائے اسے سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے اس پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے غیاء سے بچائے گناہوں سے بچائے بغت سے عنات سے حسد سے اللہ شکر گزار بنائے آمین یا رب العالمین اللہم صلی وسلم مبارک على سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کی آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں